بسم اللہ الرحمن الرحیم اور بھی پوزیشن ہے اس کے اندر جانتے ہیں کیا پوزیشن ہے کیا ہے کیا نہیں ہے دیکھ لیتے ہیں سارا کریٹری ہے جو ویکنسی آناؤز ہوئی ہے وہ ہے اٹھائیس اگل دوہزار بائیس کو اور اس کی لاز ڈیٹ جو ہے وہ گیارہ سپٹیمبر دوہزار بائیس ہے جوب ڈسکریپشن جوب پوزیشن ہاؤ ٹو اپلائے ساری چیزیں دیکھ لیتے ہیں نیچے جا کر دوستو یہ جوب کانٹریکٹ بیس پر ہے جوب لوکیشن اسلام آباد آ رہی ہے لیکن آپ پورے پاکستان سے اس کے اندر اپلائے کر سکتے ہیں جوب کانٹریکٹ بیس ہوگی کتنا کانٹریکٹ ہوگا یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایجوکیشن اس کے اندر مینیمام گریشن اور میکسیمم ماسٹر ہونی چاہیے اس میں اپلائے کرنے کا طریقے کار صرف آن لائن ہے کوئی بھی ڈاکومنٹ ایکسپٹیٹ نہیں ہوں گے آپ صرف آن لائن اپلائے کریں گے آن لائن اپلائے کرنے کا طریقے کار میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ نے یہ ویب سائٹ ویسٹ کرنی ہے www.bisp.gov.p کے اس آپ نے اپڈیٹڈیٹ سی وی اپلیکیشن ڈیڈلائن سی وی ٹائپ کا ایک پرو فارما ہوگا اس میں آپ نے جو بھی انفرمیشن ہوگی پرسنل وہ آپ نے اپڈیٹ کرنی ہے جو ویکنسی کا جو نام ہے وہ ہے کمپلائنس مونیٹر یہ ایٹورٹائزمنٹ ہے چلتے ہیں ایٹورٹائزمنٹ کا گریٹریہ کن سٹی میں کتنی ویکنسیز ہیں تو دوستو بے نظیر انکم سپورٹ پرگرام کے اندر کمپلائنس مونیٹر جو ہے وہ بے نظیر تعلیمی وظائف اچھا اس کے اندر جو ہے وہ فکس سیلری انہوں نے رکھی ہے پچاس ہزار روپے پر منت اس کے اندر ساری اٹینڈنس یہ وہ سارے اللاؤنسز ملا کر پچاس ہزار روپے پر منت سیلری دی جائے گی اور یہ ہے پیورلی آن کانٹریکٹ بیسی پیورٹ آف ونیر ایک سال کا پیورٹ ہوگا اس کے اندر پیورلی کانٹریکٹ میں اگر یہ ایک پروجیکٹ ٹائپ ہوتا ہی جیسے اگر ان کو آگے بڑھانا ہوگا تو یہ آپ کا جو کانٹریکٹ ہے وہ رینیو کریں گے لیکن ریگولر کا یہ نہیں کہہ رہا ہے اس کے اندر ٹوٹل ویکنسیاں 57 ہے اور ایج لیمیٹ میکسیمم 30 ایر ہے 30 ایر سے زیادہ کوئی ایج ریلیکسیشن اس کے اندر نہیں ہے اور ڈومی سائل جو ہے وہ ڈسٹک کیٹا گری کے مطابق دیئے گئے ہیں آگے جو کٹیگری میں میں آپ کو بتاؤں گا اس کٹیگری کے مطابق اس ڈسٹک کے لوگ ہی اپلائے اس میں کر سکتے ہیں ادھروایز میریٹ پہ ہوگی تو دوسرے میں بھی لوگ اپلائے کر سکتے ہیں اس میں کہہ رہے ہیں کہ پریفیر جو کیا جائے گا وہ ڈسٹک ہولڈر ڈومی سائل والے کو کیا جائے گا پوسٹ ان کیس کٹیگری 1 اور کٹیگری 2 اپن میریٹ کیس ہے کٹیگری 3 جو ہے اس کے لئے دوستو منیم 40 year education ہونی چاہیے اور آپ کے پاس one year experience ہونے چاہیے collection conducting interview and data entry have experience of operating android application for category 1 to 3 should process valid آپ کے پاس motorcycle کا driving license ہونے چاہیے learner expired اور applied for license is not acceptable یعنی کہ آپ کے پاس license بالکل okay ready ہو کو کوئی لنڈنگ اگرہ کا license قابلے قبول نہیں ہوگا requirement of motorcycle driving license not applicable for the post of reserve for female female کے لئے جو ہے وہ driving license کی ضرورت نہیں ہے وہ without driving license female apply کر سکتی ہے اس کے اندر یہ mail کے لئے ہے the post reserve offer best work i e category 3 جو ہے وہ filled on merit basis ہوگی motorcycle driving license not compulsory requirement for this post both male and female can apply مطلب category 3 کے اندر جو ہے وہ driving license کی requirement نہیں ہے دونوں کے لئے صرف category 1 کے اندر جو mail کی post ہے اس میں driving license ہونا چاہیے category 1 پڑھ لیتے ہیں district and general post of compliance monitor 53 vacancy ہیں total دوستو جو ازاد کشمیر ہے اس میں پانچ vacancy ہیں ڈسٹک ہے اس کا member میں ایک ہے سندوٹی میں ایک ہے ہٹین بھالا میں ایک ہے کوٹلی میں ایک ہے مزفر آباد میں ایک ہے ولوچستان میں دس vacancy ہیں ڈسٹک ہے اس کے اواران جل مکسی کوئٹا شہید سکندر آباد واشک خاران ڈیرہ بگتی اور پشن ایک ایک ویکنسیاں ہیں سب جگہ اور اواران میں دو ہیں باقی سب جگہ ایک ہیں کوئٹا میں بھی دو ہیں اس کے علاوہ خیبر پختون خواہ میں ٹوٹل ویکنسیاں چھے ہیں ڈسٹک کا نام ہے کررم ایجنسی محمد ایجنسی پشاور بنیر اور چترال سب میں ایک ویکنسی ہے صرف محمد ایجنسی میں دو ہیں اور پشاور میں دو ہیں باقی ایک ویکنسیاں ہیں ڈسٹک کے اندر پنجاب میں پورے پنجاب میں ٹوٹل گیارہ ویکنسیاں ہیں اور اس کے ڈسٹک کے جو نام ہے وہ ہیں بکر میں ایک ہے راولپنڈی میں دو ہے گجرات میں دو ہے سائیوال میں ایک ہے جنگ میں ایک ہے توبہ ٹیک سنگھ میں ایک ہے ننکانہ صاحب میں دو ہے ویہاری میں ایک ہے دوستو پورے سندھ کے اندر ٹوٹل بیس ویکنسیاں ہیں جانتے ہیں کس ڈسٹرک میں کتنی ویکنسیاں عمر کورٹ میں چھے ہے چترال کراچی میں ایک ہے دادو میں ایک ہے جامشوروں میں ایک ہے کمبر شہداد کورٹ میں ایک ہے قرنگی کراچی میں ایک ہے لڑکانہ میں ایک ہے میرپور خاص میں دو ویکنسیاں ہیں نوشیر و فروز میں دو ہے تھرپارکر میں دو ہے شہید بنظیر آباد میں ایک ہے سکھر میں ایک ہے یہ تھی دوستو کٹیگری ایک جو میں نے آپ کو بیان کر دی اس میں میل صرف اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے اندر ڈرائیونگ لائسنس ہونا لازمی ہے کٹیگری دو کے اندر پوسٹ جو ریزرٹ ہے وہ فیمیل کے لیے ہے فیمیل کوٹا ہے اور سندھ کے اندر جو ڈسٹک ہے وہ ہے سانگر اور بدین ان دو جگہوں سے ایک ایک فیمیل اپلائی کر سکتی ہے کٹیگری 3 کے اندر جو پوسٹ ویکنسی ریزرٹ کی گئی ہے وہ ہے آفیس بیسٹ ورک دو ویکنسیاں ہیں ٹوٹل یہ اسلام آباد ہیڈکوارٹر کے لیے ہے پورے پاکستان سے میرٹ پر اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لیے آفیس ورک کے لیے دائیونگ لائسنس کی ریکوارڈمنٹ نہیں ہے only eligible candidate کو screening اور written test کے لیے call کی جائے گی اور interview کے لیے call کی جائے گی اس کے علاوہ اگر کوئی بندہ document hard copy میں دینا چاہے تو وہ accepted نہیں ہوں گے original document آپ نے interview میں لے کر جانے اگر کوئی سرکاری ملازم ہے یا contract base پہ ہے تو وہ اپنی noc اور department کی permission سے apply کرے گا اور جو ہے اس کے اندر تمام لوگ apply کر سکتے ہیں 11 سپٹیمبر 2022 online کا link میں آپ کو دے چکا ہوں اس کی جو date ہے وہ ہے 15 دن کے اندر اندر آپ نے apply کرنا ہے advertisement کا اور online apply کرنے کا link میں آپ کو اسی ویڈیو کے description میں دوں گا تاکہ آپ وہاں جا کے بہ آسانی advertisement کو اور online apply کر سکے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ہمیں comment box میں لازمی بتائیں ویڈیو کو like and share لازمی کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی job کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ